دوستو کرونا کی دوسری لہر نے انڈیا کے ہیل سسٹم کو کولیپس اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے نہ تو وہاں پر آکسیجن موجود ہے اور نہ ہی ہاؤسپیٹلز کے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ہر مریض کا علاقہ کر سکیں اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں لوگ آکسیجن کے انتظار میں اپنے پیاروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر طرف افسوس اور موت کا منظر ہے مگر دوستو اتنی نیگٹیو نیوز کے ساتھ ایک اچھی بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی صورتحال پر دنیا میں تمام انسانیت تڑپ اٹھی ہے کیونکہ انسانیت ایک واحد رشتہ ہوتا ہے جو کہ رنگ و نسل اور مذہب سے پاک ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان بھارت کے مناظر کو دیکھ کر غم سے نڈھال ہو گیا ہے اور تقریباً دنیا کے ہر خطے سے چاہے وہ اسٹریلیا ہو امریکہ ہو یا پاکستان ہر جگہ سے یہی آواز گونج رہی ہے کہ وی آر وی دیو انڈیا اور دوستو پاکستان کو بھی انڈیا کی تمام صورتحال پر اتنا ہی افسوس ہے جتنا کی دوسرے میں مالک ہو اسی حوالے سے پاکستانی عوام کا انڈیا کے لیے پھیار پچیس اپریل کو سامنے آیا جب پاکستانیوں کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ پاکستان استید انڈیا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینٹ بن گئی اور یہی نہیں بلکہ تمام پاکستانی حقیقی معینوں میں انڈیا کے حالات کو دیکھ کر افسوس میں ہیں شاک میں ہیں غمگین ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں دوستو سے یہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے دوسرے ممالک میں کتنی بھی دشمنی کیوں نہ ہو دونوں کے دل ایک جوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پیار ان میں آج بھی موجود ہے آخر میں میرا یہی پیغام انڈیا کے ماں باپ کے لیے انڈیا کے نوجوانوں کے لیے وہاں کے بزرگوں کے لیے وہاں کے بچوں کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا آپ کے ان حالات میں نہ صرف امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی بلکہ پاکستان میں تمام پاکستانی بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کے لیے دن رات دعائیں بھی کر رہے ہیں اور آخر میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جل بہتر ہوں گے آپ کرونا سے مقابلہ کر سکیں گے آپ بہت جل کرونا وائرس پر کابو پاڑ لیں گے اور اس جنگ کو جیتیں گے ہماری تمام دعائیں نیک تمنائیں اور پیار سب آپ کے ساتھ ہے گوڈ بلیس یو انڈیا گوڈ بلیس پیپول آف انڈیا بی لوو یو انڈیا یس یو کن بیت کرونا لٹس او لف پاکستان لٹس او لف پرم امریکہ آپ پاڑ لٹس او لف پاڑ لٹس او لف پرم امریکہ